آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے اور ان کے ایلائز نے امریکہ اور یورپ نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اسرائیل کو مظلوم ثابت کرے اور مدے مقابل کو ظالم ثابت کرے حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ اسرائیل نے ظلم کے ذریعے سے رجیم نے ماں پر قبضہ کیا ہے اب آج پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ غاسب رجیم ظالم رجیم ہے بچوں کا قاتل عورتوں کا قاتل انسانوں کا قاتل ہے کسی قانون کو نہیں مانتا کسی ضابطیں کو نہیں مانتا اور اس کو چھٹی دینے والے فری گرونڈ دینے والے جو عالمی قوتیں ہیں ویسٹ ہیں وہ بھی ان کے شریک ہیں یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ کوئی ہیومن رائٹس کی بات کوئی وہاں نہیں ہے جھوٹ ہے بچوں کے حقوق خواتیر کے حقوق سب جھوٹ ہے کوئی جمہوریت نہیں ہے یوریڈین نیشن کو انہوں نے پیرالائز کیا ہوا ہے لیکن دنیا کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے اسرائیل کے نیریٹیو کو اور امریکہ کے اور یورپ کے نیریٹیو کو جٹلا دیا ہے پوری دنیا میں مسلمان گارے مسلمان لنڈن میں دیکھو واشنگڈن میں دیکھو اور یورپین کنٹریز کے اندر دیکھو فرانس میں اٹلی میں اور ملکوں میں اور پوری دنیا کے اندر جو لوگ دوروں سے باہر نہیں کر رہے ہیں یعنی اسرائیل کا نیریٹیو شکست کھا گیا ہے اور مظلوموں کا نیریٹیو جیت گیا ہے اور نیریٹیو کی شکست بھی ایک بہت بڑی شکست ہے اسرائیل کے لیے یہ جو لکھ رہے ہوئے ہیں یہ مظلوموں کے ساتھ ہیں مہوں بہنوں بچیوں کے ساتھ ہیں جنہیں پتہ بھی ان کو کس جن میں مارا گیا ہے وہ ایک دن کے بچے جو مار دے گئے ہیں چند گھنٹوں کے جو بچے مار دیئے گئے ہیں وہ جو سکولوں کو اڑھا دیا گیا ہے ہسٹالوں کو اڑھا دیا گیا ہے یہ ان مظلوموں کے ساتھ نکلے ہیں اور یہ ان مظلوموں کے ساتھ ہی ہیں اور ظلم کے مقابلے میں نکلے ہیں اور اسرائیلیوں کو سغاصر پیجیب کو جان لینا چاہیے کہ وہ دنیا کے محذب عوام کی نگاؤں میں گر چکا ہوا ہے اس کا ایمیج جیسا تھا ویسا نکل گیا گیا ہے سب کے سامنے نکاب اس کے چہرے سے اتر چکا ہوا ہے اور یہ جو ڈنٹ پڑا ہے اسرائیل کو یہ نکابلیں جو مرحان ہیں انشاءاللہ ظلم کا خاتمہ ہوگا اور مظلوموں کو ان کا حق ملے گا یہ اللہ کا بادر یہ ہو کے رہے گا